پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرما ہے کہ جو میرا امتی روزانہ ایک ہزار مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑتا ہے وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے ہو سکتا یہ حدیث مبارکہ سن کر کسی کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آگئی ہو حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم روزانہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں تو آؤ بھائی میں آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلاوں آپ کا وقت بھی نہ لگے درود پاک بھی پڑھا جائے بندہ اس کا کیا ہے آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو کوئی ملازمت کرتا ہے کوئی کاروبار کرتا ہے کوئی سٹڈی کرتا ہے یوں سمجھے کہ اس کو اپنی ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے چاہے خموشی سے ٹیہ کر لے چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پراپو گنڈے سوچتا ہوا ٹیہ کر لے اگر وہ گھر سے نکلے سب کام چھوڑے میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتا تھا واپس آئے درود و سلامی پڑھتا آئے سودہ لینے جائے درود و سلام پڑھتا جائے واپس آئے درود و سلامی پڑھتا آئے رات کو لیتا ہے نید نہیں آرہی نہ فلمیں ڈرامیں دیکھیں نہ ناول ڈائجس پڑھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتا جائے اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے یا مسلی اللہ کہتے کہتے آپ کو یاں میں ایک بڑی ایمان افرود بات سناؤں میرے نوجوان یہاں پر ساتھی کافی موجود ہے ہمارے یہاں ایک ریلوے کی بڑی مشہور شعب ہے کیر شعب اس شعب کے اندر میں بیان کے لیے گیا تو ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا مجھے کہلنا کہا حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا گرس سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک راستے میں درود پاکی پڑھتا جاتا پھر کہلنا کہا بیسیکلی میں کار پینٹر ہوں ترخان کہلنا کہا ہاتھ سے کام کرتا رہتا زبان سے درود پاکی پڑھتا رہا کہلنا کہا مجھے درود پاک پڑھنے میں اس قدر لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مزاق مسکری فضول گوئی گپیں لگانا سب چھوڑ دی وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہلنا کہا مجھے مزید سرور آیا تو میں نے تاش شتنج اڈی کھڑا بارہ ٹینی لڈو اور موبائل پر گیمیں کھیلنا چھوڑ دی وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہلنا کہا مجھے جب مزید سرور آیا تو میں نے فلمیں ڈرامیں چھوڑ دیے دیکھنے وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہلنا کہا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے مجھے سونے آقا